اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیرہ سے ہوں گے اچھا کچھ دن پہلے میں نے یہ ویڈیو انسٹاگرام پر دیکھی تھی تو اس میں جو سکیٹنگ بورڈ کی جو موشن تھا وہ مجھے اچھا لگا ہے اور میں نے سوچا کیوں نہ ہم اسے ٹریک کر کے اس کے ساتھ پارٹیکل سیمیلشن کریں اور اس کا سکائی ریپلیس کر کے اس کے کلر کوریکشن کے ساتھ پلے کریں تو لیٹس سی ہم کیا کر سکتے ہیں اس فوٹیجز کے ساتھ فوٹیجز کو کمپوزیشن ایک آن پہ ایک ڈرائگن ڈراب کر کے نیو کمپوزیشن کریں گے اور اس کمپوزیشن کو رینیم کرنا چاہتے ہیں تو انٹر پریس کر کے رینیم کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ٹریک موشن کے تھوہ اسے ٹریک کرنے کی کوشش کی ہے بٹ ٹریک نہیں ہو پایا ہے کیونکہ موشن بلر بہت زیادہ تھا اور سکیٹنگ بورڈ جو تھی یہ کبھی کبھی فوٹیجز سے باہر جا رہی تھی تو اس لیے میں نے اسے مینولی ٹریک کی ہے فریم بے فریم تو اس کے لیے لیئر میں جا کر نیو نل لیئر ایڈ کی ہے اور اس نل لیئر کو انٹر پریس کر کے رینیم کر دیا ہے اور اس نل کی جو پوزیشن تھی اس سکیٹنگ بورڈ کے جو پیچھے مارک ہے وہیں پہ ایڈ کیا ہے اور اس کی جو ٹرانس فرمیشن پراپرٹیز تھی وہ اپن کر کے پوزیشن پہ کی فریم ایڈ کیا ہے اس کے بعد فریم بائی فریم فارورڈ کر کے اس کی جو پوزیشن تھی وہ اجیسٹ کی ہے سکیٹنگ بورڈ کی موشن ٹریک کرنے کے بعد ہم اس کے جو پوزیشن ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں نلز کو اس کے بعد ہم فوٹیجز لیئر پہ ایفیکٹ اینڈ پریسیٹ میں جا کر ایکسٹریکٹ ایفیکٹ سارچ کریں گے اور وہ اپلائی کریں گے آپ یہاں سے ایفیکٹس سارچ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں بٹ اس کے لیے میں ایفیکس کنسول پلگین استعمال کر رہا ہوں اس ٹرٹوریل کے لیے یہ فری پلگین ہے آپ کو اس کا لنک ڈسکریشن میں مل جائے گا کیونکہ ہمارے سکائی میں وائٹ ویلیوز زیادہ ہیں تو ہم ادھر سے وائٹ ویلیوز کو ہم ڈرائگ کریں گے اور اسے سموت کرنے کے لیے جو اس کے نیچے پوائنٹس ہیں انہیں ہم ڈرائگ کریں گے یہ ہم نے دھیان میں رکھنا ہے کہ جو اس کے کریکٹر ہے وہ کٹ نہ ہو ہم اس ایکان پہ کلک کر کے اس کی جو ٹرانسپرینسی ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس پہ سمپل چوکر ایفیکٹ اپلائی کر کے جو اس کے ایجز پہ وائٹ ویلیو ہیں ہم اسے ریموو کر دیں گے ہم ادھر بیچ میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے کچھ پارٹس جو تھے وہ ریموو ہو گئے ہیں تو ہم اسے بعد میں فکس کریں گے اس کے بعد میرے پاس سکائی کی ایک فوٹیجز ہے جو انٹرنیٹ سے میں نے ڈالور کی تھی تو وہ ہم ادھر ڈرائگ اڈڈ راپ کریں گے اور اسے سکیل کر کے اس کی جو پوزیشن وغیرہ ہے وہ اجز کریں گے اس کے بعد ہم اس سکائی پہ کرو ایفیکٹ اپلائی کر کے اس کی جو بیسک کلر کلرکشن ہے وہ کریں گے اسے تھوڑا سا ڈارک کریں گے اور اس کی جو ریڈ ویلیوز تھی وہ تھوڑی سی انکریز کر کے سنسیٹ والا سین بنا دیں گے اس کے بعد ہم ایک نیو نل لیئر ایڈ کریں گے انٹر پرس کر کے اسے ہم رینیم کر دیں گے کیونکہ ہمارے جو کیمرہ ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ اوپا نیچے ہو رہی ہے اور تو سکائی بھی اس کے ساتھ چینج ہوگا تو ہم اس نل کی پوزیشن پہ کی فریم ایڈ کر کے اس کی جو پوزیشن ہے وہ مونٹینز کے ایکورڈنگ ہی سیٹ کریں گے ہم ان مونٹینز کو ٹریک کر سکتے تھے لیکن آگے کرکٹرز موو ہو رہا ہے تو اس کی ٹریکنگ ایمپوسیبل ہے تو رینڈیملی اس پہ کی فریم ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس سکائی کو اس نل کے ساتھ پیرنٹ کر دیں گے اب ہم دیکھ سکتے ہیں سکائی کیمرے کے ساتھ ہی موو ہو رہا ہے اس کے بعد ہم مین فوٹیجز پہ کارو ایفیکٹ ایڈ کریں گے اور سیم سکائی کی طرح اس کی بھی کلر کریکشن کریں گے اس کی بریٹنس کم کر دیں گے اس کی جو ریڈ ویلیوز ہیں وہ انکریز کر دیں گے اس کے بعد ہم اس پہ لائٹ ریپ ایفیکٹ اپلائی کریں گے یہ پروڈکشن کریٹ کا فری پلگین ہے جو کہ ایجز کو بیگرونڈ کے ساتھ بلینڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو ایجز ہر بیگرونڈ لیئر میں ہم سکائی کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کی جو ریپ کی ویٹھ ہے اسے ہم کم کر دیں گے اس کے بعد ہم فوٹیجز کو ڈبلیکیٹ کریں گے کنٹرول ڈی پریس کر کے اور کرو کے علاوہ باقی سارے جو ایفیکٹ ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں گے اور پین ٹول سیلیکٹ کر کے جو مونٹینز کے نیچے والا پارٹ ہے ہم اسے ماسک کر دیں گے اور ایف پریس کر کے ہم اس کا جو ماسک فیدر ہے اسے ہم انکریز کر دیں گے اب ہم دیکھ سکتے ہیں جو روڈ پہ ہولز تھا وہ فکس ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نیو اجیسمنٹ لیئر ایڈ کریں گے اور اس پہ ہم لومیٹری کلر ایفیکٹ اپلائی کریں گے اس کے ٹمپریچر ٹین ٹو بلیک ویلیوز اور وائٹ ویلیوز وغیرہ کے ساتھ پلے کر کے ہم اس کی جو بیسک کرکشن ہے وہ کریں گے اس کے بعد ایک نیوب سالیڈ لیئر کریئٹ کریں گے اس پہ ٹرائپ کوڈ پارٹیکولر ایفیکٹ اپلائی کریں گے ادھر سے ہم ڈیزینر ونڈو اوپن کریں گے ادھر ایمیٹر ٹائپ میں ہم سفیر سیلیک کریں گے اور اس کا جو سائز ہے وہ ہم ٹونٹی فائی رکھیں گے آپ اپنے سین کے کوڈنگ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز اور اس کے بعد موشن ٹائپ میں جا کر ہم اس کی جو بلاسٹی ہے اسے زیرو کر دیں گے اور ادھر پارٹیکل ٹائپ میں اس کی جو لائف سیکنڈ ہے وہ ڈیرھ سیکنڈ رکھیں گے اور اس کی جو رینڈمنس ہے وہ تھرٹی پرسنٹ رکھیں گے اور اس کی جو پارٹیکلز کے فیدر ہے وہ ہم زیرو رکھیں گے اور ادھر سائز اور روٹیشن ٹائپ میں ہم اس کا جو سائز ہے وہ ٹو رکھیں گے اور اس کا جو سائز رینڈمنس ہے وہ تھرٹی یا فورٹی رکھیں گے وہ آپ اپنے سین کے کوڈنگ دیکھ سکتے ہیں اور ادھر سے اپیسٹی ٹائپ میں ہم ادھر سے پری سیٹ سیلیک کریں گے اور ادھر کلر ٹائپ میں ہم کلر اووہ لائف سیلیک کریں گے اور ادھر کلر پری سیٹ میں ہم نیون ہائلائٹس کلر سیلیک کریں گے مطلب ایسے کلر جو ہائی سیچوریٹڈ ہوں اور یہ کلر آپ اپنی مرضی سے بھی سیلیک کر سکتے ہیں کیونکہ پارٹیکلز ابھی نظر نہیں آرہے ہیں تو ہم ادھر ایمیٹر ٹائپ میں جا کر اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ انکریز کر دیں گے اور ادھر کلرز میں ہم ان کے جو کلرز ہیں ہم ان کی جو سپیس ہے تھوڑ اسی کم کر دیں گے اور اگر بیچ میں کوئی کلرز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور ادھر ہم انوائر ٹائپ میں جو وینڈ کی زی ویلیو ہے ہم اسے منس فائیو ہنڈریڈ کر دیں گے ہم کیمرے کو سلیک کر کے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں یہ کیمرے کی طرفی پارٹیکلز موو ہو رہے ہیں اس کے بعد ایئر ڈینسٹی کی ویلیو تھوڑا سی انکریز کر دیں گے سیون کر دیں گے اور ادھر ایئر ٹاربلنس میں ہم اس کی جو پوزیشن ہے وہ ہنڈریڈ یا وان ہنڈریڈ فیفٹی کر دیں گے ٹاربلنس کا سکیل تھوڑا کم کر دیں گے اور اس کی جو ایویلیشن سپیڈ ہے اسے ہم وان فیفٹی کر دیں گے اس کے بعد ہم نیو نال لیئر ایڈ کریں گے اور انٹر پریس کر کے ہم اسے لیفٹ رینیم کر دیں گے اور کنٹرول ڈی پریس کر کے اسے ڈبلیکیٹ کر کے انٹر پریس کر کے اسے رائٹ رینیم کر دیں گے اس کے بعد ہم لیفٹ نال کی جو پوزیشن ہے وہ لیفٹ ویل پہ رکھیں گے اور جو رائٹ نال ہے اس کی پوزیشن ہم رائٹ ویل پہ رکھیں گے اور ان دونوں نالز کو سیلیک کر کے انہیں پیرنٹ کر دیں گے ٹریکنگ نال کے ساتھ اس بیچ والے نال کے ساتھ اب ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے نالز ہیں وہ ویلز کے ساتھ ہی موو ہو رہے ہیں پہ ان نل میں سے کوئی ایک نل کو سیلیک کر سکتے ہیں اس سے یہ جو پارٹیکلز ہیں اس نل کے ساتھ لنکڈ ہو جائیں گے اس کے بعد ادھر سے ہم پارٹیکلز کے جو کاؤنٹس ہیں وہ انکریز کر دیں گے کیونکہ ابھی یہ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں لنکڈ نل کا ایک پرابلم ہے کہ ادھر ایمیٹر جو سائز ہے وہ ڈیفائلٹ ہو جاتا ہے منیمائز ہو جاتا ہے بٹ ہم اسے اپنی مرضی سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے ہم ابھی کی نن کر دیں گے ٹیلڈا پریس کر کے ہم نیچے والے پینلز کو میکسمایز کر دیں گے اور پارٹیکلز کی پوزیشن پہ آلٹ اور لیفٹ موز کے ساتھ کلک کر کے ادھر سے ہم ایکسپریشن کو لنک کریں گے لیفٹ نل کے ساتھ اور ساتھ یہ ایکسپریشن ٹائپ کریں گے ٹیلڈا پریس کر کے ہم اسے منیمائز کر کے اب ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پارٹیکلز ہیں وہ اس نل کے ساتھ پیرنٹ ہو گئے ہیں اور ادھر ایمیٹر بھیور میں ہم فرام ایمیٹر سپیڈ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہم پارٹیکل لیئر پہ سالیڈ کمپوزیٹ لیئر ایڈ کر کے اس کی جو ٹرانسپرینسی ہے وہ ختم کریں گے اور ادھر سے ہم پارٹیکلز کی جو ویلیو ہے وہ ہم انکریز کر دیں گے ٹو تھوزن کر دیں گے اس کے بعد اس کے اوپر گلو ایفیکٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے جو تھریش ہولڈ اور ریڈیس ہے اس کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں اس کے بعد اسے ڈبلیکیٹ کر کے اس کے جو تھریش ہولڈ ہے اور ریڈیس ہے اس کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں اور اس کی جو انٹینسٹی ہے اسے کم کر سکتے ہیں یا آپ ڈیپ گلو پلگین اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس پارٹیکل لیئر کو ڈبلیکیٹ کیا ہے اور اس کی جو پوزیشن تھی اسے رائٹ نل لیئر کے ساتھ لنک کر دی ہے اس کے بعد جو اس کی ٹرپلینز کی ایولیشن آف سیٹ ویلیو تھی اسے انکریز کی ہیں تاکہ جو دوسری پارٹیکل لیئر ہے اس سے تھوڑی سی ڈیفرنڈ ہو جائے اس کی جو ایولیشن ہے اور اس کی جو وینڈ تھی وہ زی ڈیکسز پہ میں نے سیمن ہنڈریڈ کر دی ہے باقی آپ ایئر ڈینسٹی اور جو اس کی پوزیشن وغیرہ ہے اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اس کے بعد ایک نیو سالیڈ لیئر کریٹ کی ہے اور اسے تھری ڈی لیئر میں کنورٹ کر دیا ہے اور اس کی جو ایکس روٹیشن تھی نینٹی ڈگری پہ روٹیٹ کر دیا ہے اور اس کی جو پوزیشن تھی اسے زی ڈیکسز پہ نیچے کی طرف کیا ہے اور اسے سکیل اپ کر دیا ہے اس کے بعد پارٹیکلز میں فیزیکس سیمیلیشن میں جو باونس کی ویلیو تھی اسے آنڈ کیا ہے اور اس کی جو باونس لیئر تھی اسی گرونڈ لیئر کو سلیکٹ کیا ہے سیم اسی طرح سے جو دوسرے پارٹیکلز تھے ادھر بھی سیم پونس ایفیکٹ کو آنڈ کیا ہے اور یہی سیم گرونڈ لیئر کو سلیکٹ کیا ہے باونس لیئر میں اس کے بعد اس گیرونڈ لیئر کو منیمائز کر کے بیک گرونڈ میں موو کیا ہے اب ہم ادھر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پارٹیکلز ہیں وہ گیرونڈ کے ساتھ باؤنس ہو رہے ہیں آپ ادھر پارٹیکلز کو باؤنس اور ویڈاؤڈ باؤنس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک نیو اجسمنٹ لیئر ایڈ کی ہے اور اس کے اوپر ڈیپ گلو اپلائی کیا ہے آپ اس کا جو بلٹ ان گلو ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا جو اکسپوزر تھا وہ بہت کم کر دیا ہے ہلکا سا گلو ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ایک نیو اجسمنٹ لیئر ایڈ کی ہے اور اس کے اوپر کوئیک کرومیٹک ابریشن جو اپلائی کیا ہے یہ ایک فری پلگین ہے یہ ایجز پہ کرومیٹک ابریشن ایڈ کر دیتا ہے اس کے بعد ایک نیو اجسمنٹ لیئر ایڈ کی ہے اور اس پہ گرین ایڈ کی ہے آپ یہاں سے ڈیفرنٹ پری سیٹ سیلیک کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس ریڈ نویزر پلگین ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ادھر سے گرین پری سیٹ میں سے کوئی بھی پری سیٹ سیلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ادھر سے لیئرز کا موشن بلر بیان کر دیں گے اور اوپر بھی مین موشن بلر بیان کر دیں گے اس کے بعد اس کا جو پری ویو رنڈر ہے ہم وہ کر کے دیکھ سکتے ہیں ادھر ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا بیل بورڈ ہے وہ کٹ ہو رہا ہے تو ہم اسے ایکسٹریکٹ ویلیو کے ساتھ پلے کر کے اسے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کوئی لٹس وغیرہ یا میجیک بلٹ لکس کے ثروہ کلر گریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ یہاں سے ڈیفرنٹ پری سیٹ وغیرہ سیلیک کر سکتے ہیں اور اس کی جو سٹرینکت ہے اسے ہم ڈیکریز کر کے اس کی جو پیسٹی ہے تھوڑا سی کام کر سکتے ہیں یا اس کی بجائے آپ ہیو این سیچوریشن اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو سیچوریشن ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں اور اس کی جو ریڈ این ییلو ویلیوز ہیں ان کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کنٹرول ایم پریس کر کے ادھر سے اوٹ پوٹ فولڈر سیلیک کر کے ہم اسے رنڈر کر لیں گے اگر ٹٹوریل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر کوئی چیز پوچھنی ہے تو کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور مجھے انسٹاگرام پر فالو کریں ٹھینک یو بائی بائی